پاکستان کے بن جانے کا شکر چودہ اگست کے بھنگڑے نہیں ہے تیریس مارک کی میوزک پارٹیاں نہیں ہے کلپوں کے اندر ڈانس نہیں ہے شراب کی محفلے نہیں ہے پاکستان بن جانے کا شکر تھا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ملک کے اندر اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کیا جاتا اللہ فرماتا ہے کہ جن کو ہم زمین پر کنٹرول دیتے ہیں زمین پر راج دیتے ہیں زمین کی حکومت دیتے ہیں ان کو اقتدار دیتے ہیں ان کو علاقہ دے دیتے ہیں وہ کیا کریں نظام نماز قائم کریں نظام زکاة قائم کریں دین کو نافذ کریں دین کی حدود کو نافذ کریں تو شکر یہ تھا کہ پاکستان بنتے ہی اگلے دن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا افسوس یہ ہے اگلے دن بھی نہ آیا اگلے سال بھی نہ آیا ستر سال مزرگائے ناشکری کے اندر تو پھر کیا ہوا آگے دستگردی آگئی بادامنی آگیا کھاؤ آگیا حراس آگئی ہر کی طرف سے بھو آگئے ورڈ بینک کے پرزے تو آج تم اگر پوچھو کہ پاکستان کے مسئلے کا حل تمہیں کوئی امریکی سکالر بتائے تمہیں کوئی بارتانوی سکالر بتائے تمہیں کوئی آگسپورڈ اور کیمرج کا پڑا ہوا بتائے نہیں وہ پاکستان کے لیے خود بیماری ہیں وہ پاکستان کی بیماری کا علاج نہیں ہے رب کعبہ کی قسم پاکستان کی بیماری کا علاج اس قرآن میں ہے نبی کے نظام میں ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے آج نافذ کر دو مدینے والے کا نظام بھوک ختم افلاس ختم ناداری ختم انگریز کا ڈر ختم یہودی کا ڈر ختم ہندو کا ڈر ختم دیشت گردی ختم لہذا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ دیتے ہوئے ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے اپنی چدرات کی بات نہیں کر رہے اپنے تدار کی بات نہیں کر رہے ذاتی مفاد کی بات نہیں کر رہے یہ سیاست ہے تو قرآن کی سیاست ہے قرآن کا حکم ہے قرآن کا فرمان ہے یہ شریعت کی سیاست ہے شریعت کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پاکستان کی خوشحالی یہ ہے کہ ناشکری ختم کر دو نعمت کے انکار کو ختم کر دو سرکار پہ درود پڑو شریعت پہ عمل کرو سنت کا نظام لاؤ اس دین میں سرکار کا نظام قرآن جو ہے وہ کچھریوں میں تھانوں میں ہر طرف اس نظام کو رائج کر دو اللہ آج ہی خوشحالی عطا فرما دے گا موسیقی یا رسول اللہ لبائن